سوشل میڈیا اسی موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے مطلب اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور مرد کی طرف نسبت کرتا ہے چودری کی طرف یا بڑے کی طرف کہ میرا فلاں باپ ہے تو اس پر جنت کیا ہے حرام ہے اس طرح مخاری مسلمے کے احادیث ہیں تو جناب محققین نے کیا کیا اس طرح کی پانچ سے احادیث لین لکھ کے احادیث جو عورت اپنے باپ کے علاوہ کسی شوہر کی طرف نسبت کرتی ہے اس پر جنت حرام ہے اب حدیث کا مطلب یہ ہے نسبت سمرات اصل جو ہے اس کی نسب ہے کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف نسبت کرتا ہے مطلب کسی کے باپ کا نام عبداللہ تو عبداللہ کے بجائے وہ عبید الرحمان کی طرف نسبت کرتا ہے یا سلمان کی طرف نسبت کرتا ہے تو یہ اپنے نسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور جہاں تک بیوی جو ہے مثلا ایک زینب ایک لڑکی ہے اس کا شوہر ہے اسلم تو زینب اسلم لکھواتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ نسبت کے لیے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جو سختی ہے کہ اس پر جنت حرام ہے وہ اس نسب کی وجہ سے ہے کہ یہ عورت یا مرد جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور باپ کی طرف نسب کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ حرام ہے اور یہ جو نسبت ہے اپنے شوہر کی طرف کر رہی ہے ایک عورت زینب اسلم ہے یا اس طرح یہ سادیہ افضال ہے یا مثلا اس طرح جو اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتی ہے اپنے شوہر کی طرف نسبت تو اس حدیث کو بیچاری کسی عورت پر ڈالنا کتنی خیانت ہے یہ جہالت ہے تو مسئلہ کے لیے یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کا نام بدل کے کسی اور باپ کی طرف منصوب کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر شوہر کے طرف ایک بیوی اپنے نام کی نسبت کرتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ حدیث اس پر نہیں لگے گی یہ اس کے ایک نسبت ہے شادی کی تناظر میں ہے اور وہ جو منع ہے وہ ایک نسب کی وجہ سے منع ہے بات سمجھا گئی؟ اللہ تبارک و تعالی دونوں جو ہمیں خوش نصیب فرمائے اللہتہ